اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب و طلبات امید ہے آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور تمام اہل اسلام کو ہر قسم کی افات و بلیات سے محفوظ فرمائے آج کے لیکچر میں بیٹے ہم لوگ نظم فاطمہ بنت عبداللہ کے آخری تین اشار کی تشریح کریں گے اور اسی طرح اس نظم کی ایکسرسائز حل کریں گے تو آئیے نظم کی طرف چلتے ہیں جی بیٹے اشار کی تشریح سے قبل ہم لوگ بیٹے ہمیشہ کی طرح پہلے نظم کی ریڈنگ کریں گے اس کے بعد مطلوبہ اشار کی طرف چلیں گے تو نظم کا عنوان ہے بیٹے فاطمہ بنت عبداللہ ایک عرب لڑکی جو ترابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی ٹھیک ہے جی تو شائر اس کے ہیں جو بیٹے علامہ محمد اقبال علامہ محمد اقبال کہتے ہیں جی فاطمہ تو عبرو امت مرہوم ہے زدرہ زدرہ تیری مشتخاق کا معصوم ہے یہ سعادتِ حورِ سہرائی تیری قسمت میں تھی غازیانِ دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغو سپر ہے جسارت آفری شوقِ شہادت کس قدر یہ کلی بھی اس گلستانِ خزا منظر میں تھی ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی اپنے سہراء میں بہت آہوا بھی پوشیدہ ہیں بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں فاطمہ گوش ابن افشان آنکھ تیرے غم میں ہے نغمہِ عشرت بھی اپنے نالہِ ماتم میں ہے رقص تیری خاک کا کتنا نشات انگیز ہے ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے ہے کوئی ہنگامہ تیری طربتِ خاموش میں پل رہی ہے ایک قومِ تازہ اس آغوش میں تازہ انجم کا فضائے آسماء میں ہے ظہور دیدہِ انسان سے نامحرم ہے جن کی موجِ نور جن کی تابانی میں اندازِ قوہن بھی نو بھی ہے اور تیرے قوقبِ تقدیر کا پرتو بھی ہے یہ تھے بیٹے نظم کی اشار کی تشریح اب ہم آخری تین اشار کی تشریح کی طرف چلیں گے ریڈنگ تو اس کی ہو چکی تو پہلا شعر ہے جی آخری تین اشار میں ہے کوئی ہنگامہ تیری طربتِ خاموش میں پل رہی ہے ایک قومِ تازہ اس آغوش میں ہنگامہ بیٹے کہا جاتا ہے شور و گل کو رونک کے معنوں میں بھی آتا ہے اسی طرح آگے شاعر نے لفظ استعمال کیا ہے طربتِ خاموش طربت بیٹے کہا جاتا ہے قبر کو طربتِ خاموش خاموش قبر پل رہی ہے پرورش پا رہی ہے پل نہ کہا ہے پرورش پانا قومِ تازہ نئی قوم ٹھیک ہے جی آغوش بیٹے کہتے ہیں گود کو آغوش کسے کہتے ہیں گود کو تو اس شعر کا بیٹے مفہوم کیا بنے گا تو اس شعر کا مفہوم بنے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اے فاطمہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیری قبر جو ہے وہ خاموشی معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیری قبر خاموش قبر ہے تیری خاموش قبر جائے وہ اس میں ہنگامہ برپا ہے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اے فاطمہ تیری جو قبر ہے تیری جو خاموش قبر ہے اس میں ایک ہنگامہ برپا ہے تو تمہاری قبر ایک ایسی گود ہے جس میں ایک نئی قوم پرورش پا رہی ہے یہ تو تھا بیٹے اس شیر کا مفہوم تو اس شیر کی تشریح آپ لوگ کس انداز میں کریں گے وہی ہم دنداز آپ لوگ اپنائیں گے کہ پہلے شائر کے مطلق بیان کریں گے شائر کا نام ذکر کریں گے کیسے ذکر کریں گے کہ شائر مشرق علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ تیری قبر کی خاموش تیری قبر جو ہے وہ خاموشی کا مرکز بن چکی ہے لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جی مجھے پختہ یقین ہے مجھے پکہ یقین ہے تیری قبر کے اندر خوب رونک لگی ہوئی ہے خوب چہل پہل ہے ہم ہنگامہ برپا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً تو شہید اسلام ہے تو اس نے اسلام کے نام پر اپنے جان قربان کی ہے غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے تو شہید ہوئی ہے زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی ہے اور ہر شہید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے مہمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس مہمان کے لئے قبر میں تمام تار احتمامات کر دیتا ہے ہر قسم کی سہولیات رونکے اتا کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں اس کے لئے قبر میں پار بچھاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بظاہر قبر کے باہر تو خاموشی ہوتی ہے لیکن قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوب رونکے لگائی ہوتی ہیں تو شاعر نے بھی یہاں پر تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ اے فاطمہ ہے کوئی ہنگامہ تیری طربت خاموش میں کہ بظاہر تو تیری قبر خاموش ہے لیکن اس کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہے ٹھیک ہے جی آگے شاعر کے کہتے ہیں شاعر کے دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آگوش میں تو دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ اے بنت اسلام اے شہید اسلام تو نے میدان جنگ میں جس جذبہ اور جنون کا مظاہرہ کیا ہے اس جذبے نے ہر دردمند مجاہد کے دل کو گرما دیا ہے ٹھیک ہے جی کہ ہر کسی کو نیا جوش اور ولولہ عطا کیا ہے ہر نوجوان کو ایک ولولہ عطا کیا ہے آزادی کی ایک نئی راہ دکھا دی ہے کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ بے شک تو عمر میں کم سن ہی تھی عمر میں کم ہی تھی لیکن یہ ضرور ہے کہ تُو نے اپنی حمت اور بے مثال بہادری کی بدورت لوگوں کو ایک تازہ نیا جذبہ جو تھا ولولہ جو تھا جوش جو تھا وہ عطا کر دیا ٹھیک ہے جی تو بظاہر تو کہتے ہیں جی بظاہر تو تری قبر چپ چاپ ہے لیکن اس کے اندر کوئی ہنگامہ چھپا ہوا ہے زندگی میں تیرا عمل اور اب تمہاری روح ہماری رہنما بن کر ہماری آزادی کا سبق دے رہی ہے تمہاری حسنی مسلمان قوم کو نئے ولولوں سے متعارف کروا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اصل میں بیٹے دیکھا جائے تو شاعر جو ہیں شاعر نے اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی گود میں ایک نئی قوم کے کئی بہادر جو ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں گویا فاطمہ کی ذات امت مسلمہ کے نوخویز جوانوں کے لئے مثالی کردار بن چکی ہے ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اس نے اپنی جان کا نظرانہ جو پیش کیا تھا اور جان کا نظرانہ دین اسلام کی عظمت کو عطا کر کے جان کا نظرانہ پیش کر کے دین اسلام کو عظمت عطا کی ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ نے اسے عظمتوں کا بھی امین بنا دیا اسے بھی کہا کیا عظمتوں کا حمین بنا دیا ٹھیک ہے بیٹے تو یہ تھا بیٹے نظم کے آٹھوں شیئر کی آٹھوں شیئر کی تشریح ٹھیک ہے جی تو نظم کے آٹھوں شیئر کی تشریح امید کرتا ہوں بیٹے آپ لوگ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی آئیے اب نظم کے نوہ شیئر کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ لاسٹ شیئر کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس کو بھی سمجھا جا سکے اس کو بھی جانا جا سکے تو نظم کا بیٹے نومہ شیر ہے تازہ انجم کا فضائے آسماء میں ہے ظہور دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موجہ نور تازہ انجم تازہ بیٹے نئے کو کہتے ہیں انجم ستارہ انجم کیا ہے ستارے کو فضائے آسماء آسمان کی فضائے میں اسوان کی وزحت میں ظہور ظاہر ہونا آگے ہے دیدہ انسان دیدہ انسان انسان کی آنکھ مراد اس سے انسانی شعور اور بصیرت مراد ہے ٹھیک ہے جی نا محرم نا آشنا اور اسی طرح موج نور موج بیٹے کہتے ہیں لہر کو نور روشنی کی کہتے ہیں تو اکٹھے کا کیا بنے گا معنی روشنی کی لہر یہ تھے بیٹے شیر کے مشکل الفاظ کے معنی اب اس کا مفہوم سنیے بیٹے اس شیر کا مفہوم ہے کہ آسمان کی وسط میں کئی ستاروں کی نمود ہو رہی ہے کئی ستارے جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں جن کی روشنی کی لہر تک لوگوں کی آنکھوں تک نہیں پہنچی یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کی روشنی انسان آنکھ کے لئے اجنبی ہے انسانی آنکھ کے لئے کیا ہے جی اجنبی ہے تو کیا کہا جا رہا جی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آسمان کو زینت بخشنے کے لئے ہر روز کہتے ہیں جی نئے ستارے پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں آسمان کو زینت بخشنے کے لئے ہر روز نئے ستارے پیدا فرماتے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کی خوشی میں کائنات کے خالق نے آسمان کو نئے ستاروں سے بھر دیا ہے تاکہ زمین والے آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں کہ آج بنت اسلام نے شہادت پائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے استقبال کے لیے آسمان پر چراغاں کا منظر پیش کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اس مجاہدہ کا استقبال فرشتے ستاروں کی روشنی میں کر رہے ہیں تو شاعر یہاں پر چشم تخیل سے اس بات کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت پر یہ اقدامات کیے جیسے انسان کسی کی آمد کے اوپر کسی بڑی شخصیت کی آمد پر لائٹنگ ویرہ کا انتظام کرتا ہے شمع روشن کرتا ہے تو فاطمہ بنت عبداللہ جو نے شہادت کا رتبہ پایا ہے تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے اس کو خوش آمدین کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آسمان دنیا پر ستاروں سے آسمان دنیا کو بھر دیا ہے ٹھیک ہے نئے ستارے پیدا فرما دیئے تو اس بات کو شاعر نے یہاں پر کہا گا ہے تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور کہ آسمان کی فضائوں کے اندر نئے ستاروں کا ظہور ہو رہا ہے